موسیقی اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پیئے ان کی دعائیں لے لیں مام باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچا تھی موسیقی موسیقی نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون تو اللہ نے فرمایا وہ قصائی بازار میں بیٹھتا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیقی حیران ہوئے کہ میرا ساتھی قصائی نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم بازار گئے تو ایک قصائی بیٹھا ور جب اس کے سودا ختم ہوگا تو گوش کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیقی اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ گھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی آٹا گوندھا پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا پھر سالم تیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی ایسے یوں کر کے تو اس کو جا کے ہلایا کہ ماں جی ایک کو کھانا کھا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائی جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہونے میری بس تو اس نے مصاف کیا جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑھ بڑھائی دور سے بڑھ بڑھا ہٹی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو ساری اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے زفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے جو کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی میں تو جی کمی قصائی ہوں وہ اللہ کا نبی کریم ہے میری کڑی اوقات میں موسیٰ نالجار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا دعا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا فرض نماز نماز دوڑ دیتا آپ نے فرمایا عویس کرنی کا نام تو سب نے سنو میں ان کے گاؤں بھی گیاں ہوں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی مراد مراد بڑا قبیلہ قرن چھوٹا قبیلہ تو قیس ابن عامر تو عویس ابن عامر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ عویس کو روک لو تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ انتا پلس رات بھی ٹپ گیا تھے دروازے کے اوپر کیسے روک لیا ہے تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کم روک آئے تو اللہ فرمائیں گے جب آپ پیشے دیکھو تو پیشے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خاندان بھی اور دوسری بھی تو اللہ تعالی فرمائیں گے عویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا ماں کی خدمت جہاد نہیں تبلیغ نہیں فتوے نہیں مفتیاں دے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا یہ پیشے سارے جہنمی کھڑے ہیں جس جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب جنت میں ڈال دو یہ تو پوزٹیو آپ کو سنائے نیگٹیو سنو میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت کا وائد آپ نے کہا اللہ کو بت کہا جی کوئی نشانی بتا کہا جب اولاد ماں کو ضلیل کریں گے تو کیا مت آج ہے وہ پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو ضلیل کریں گے خاص طور پر منشن کیا جب بیٹیاں ماں کو ضلیل کریں گے تو کیا مت آج ہے تھوڑے دیر کا رشتہ ہوتا ہے تھوڑے دیر کا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کا وہ چلے جاتا ہے ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری ساتھ پشتیں سمر جائیں وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہو تو پھر تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر موسیقی موسیقی